السلام علیکم و علیکم تو مائے چینل آج ہمارے کچھن میں بننے جارے ہیں مزیدار سے سرڑکا رائس یہ اس کی ویگنرز کے لئے کیونکہ آج میرے کچھن میں بننے ہیں چکن چیڑی تو میں اس کے ساتھ ان چامل کو سرف کروں گی ہم نے اویل ڈال دیا ہے پیاز ہم نے رفلی کاٹ لیا ہے اگر آپ کو تھوڑا ڈاگ براؤن کرنے اور اگر ڈاگ براؤن نہیں کرنے تو تھوڑا سی پیاز ڈال کے ایک یا دو ٹی سپون اس طرح ہی پھر آپ نے بنانی ہے پیاز کو فرائی کرنے کے بعد پانی ایڈ کر دیا چھے کپ میرے پاس چاولوں کے ہیں تو میں چھے ٹی سپون ڈال رہی ہوں نمک کے اور چھے کپ میں نے پانی ڈال دیا چاولوں کو میں نے بھگو دیا چاولوں کو اپنے کم بھگوئے تو آپ پانی زیادہ ایڈ کریں گے اگر آپ بھگنے رہیں تو چاولوں کو ایڈ کر لیتے ہیں تھوڑا سا پانی چاولوں کے ساتھ بھی جائے گا تقریباً ہاف کپ سے ہاف یہ پونہ کپ ہوگا ٹھیک اب میں اس کو تیز آنٹ پر بلکل بھی نہیں بنانا میڈیم آنچ ہوئی چاہیے اسے تھوڑی کم اچھے سے مکس کر دیں گے اس کو ڈھکے رکھیں گے اس کو ڈھک دیتے ہیں کہ چاولوں کو اوبال آجائے چاول اوبال لیں کے بعد آپ اس طرح پیاز فرائی کر کے کو تھوڑکا دے سکتے ہیں آپ کی چوئیس ہے میں ایسی بناتی ہوں میں ایسی بنائیں دیکھیں اس کو اوبال آرہے اس ٹائم پر آپ نے اس کا نمک چیک کر لینا ہے اگر نمک کا لیول صحیح ہے تھوڑا سا صحیح اچھا ہونا چاہیے کہ آپ کو لگے کہ تھوڑا زیادہ ہے پھر ایڈجسٹ ہوں گے اگر آپ کو لگے کم ہے تو پھر پھیکے چاول بنیں گے تو یہ بھی سیکنڈ ٹائم دے گے دیکھیں چاول ہمارے پھول چکے اچھے سے ممکن ریڈی ہوگے تھوڑا تھوڑا نیچے پانی ہے ہلکا سا اب اس کو ہم دم لگا دیتے ہیں اچھی دن اچھی ساپ سے کپڑے کو آپ نے ڈھکن پھلے پیٹ کے دم لگ دینا ہے دس سے بارہ منٹ کے لئے اسٹیم اس کے کورنر سے ہر جا کا سنکلنا شروع ہوگی تو اس پرمین کے جو دم ہے وہ ریڈی ہو چکے پھر آپ نے اسے کھولنا ہے کہ دم اندر بھاپ بن گئی ہے ہمارے چاول ہیں وہ تیار ہو چکے قریب سے بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہمارے چاول ریڈی ہیں تو یہ بیگنٹس کے لئے میں نے ریسپی بنائیں گی اگر آپ کو مری ریسپی اچھی لگی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے گا شیئر کیجئے گا اس کو ہم صرف کریں گے گرم گرم چیکن چلی ریس کے ساتھ جو بہت ہی بہترین ریسپی ضرور ٹائی کیجئے گا میرے چینل پر جب ہم مزیدار سی ریسپی ضرور ٹائی کیجئے گا وہ اس کے ساتھ بہت اچھی لگے گی سرونگ ڈیش میں نکالیں گے اور ہری پیاس کی جو اینڈ سے مومن نے کٹ کے رکھیں گرم گرم وائٹ اور گرم کا کمبینیشن بہت اچھا لگے گا یہ ڈال کے ہم صرف کریں گے موسیقی